موسیقی 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 سرکار دوارہ نرگت ٹول فری نمبر جو اس پرکار ہے ایک نمبر جو 104 کنٹرول روم کا یہ تو آپ لوگ کو پٹائی ہے جس میں آپ کال کر سکتے ہیں اور راکی کے لیے ایک اور نمبر ہے 0651241114 اس میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور جمسے پیر کے لیے 0657244 0651 میں فون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک موبائل نمبر ہے 898751 0050 پر بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ کو تطکال بتایا جائے گا کہ بیٹ کی اپیوپٹا کہاں پر ہے اگر آپ کے پاس یہ بھی سنکرمک ویڈتی ہے اگر ان کے پاس اپنا سنسادن ہے تو ان سنسادنوں کے مارجن سے اس جگہ پر جا کر کے اوکسیجن بیٹ بیٹ پراب کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس اپنے سنسادن پہنچنے کا نہیں ہے تو ہمارے پاس موبائل وین کی بھی ہم لوگوں نے وستہ کی ہے دونوں پرمندل میں جہاں ہمارے یہ موبائل وین ان کے گھر میں جا کر کہ اس مریج کو اٹھا کر نسی جگہ پر جہاں بیٹ ایویلیول ہے نیر اس کے نکٹم چھتر میں وہاں اس کو اپلپ کرائے جائے گا اور مجھے لگتا ہے اس سے بڑے پیمانے پر سبھی سنکرمیت وقتی کو سچائی ویپ سے اپسجن بھی ملے گا اور ان کے لیے جو میڈیکل بیوستہ ہیں جو ہم لوگوں نے اپلپ کرار رکھے ہیں اور کیونکہ آج کی سنکرمند میں لوگوں کا بھائے من میں بھائے ادھک کر رہا ہے لوگ پینک میں وہاں جلدی آ رہے ہیں پینک کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے سرکار اور پرساسن اور ہمارے کرونا واریور جتنے بھی ڈاپٹر ہیں پارا میڈکس ہیں وہ سبھی لوگ جی جان لگا کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوائیوں کی اپلپ کرتاک کی کمی نہیں ہے اوکسیجن کی کمی نہیں ہے بیڑ کی بھی کمی نہیں ہے بس کمی ہے تو ہم سب لوگوں کا پیسنس کا کمی آج کے دن میں دکھائی دے رہا ہے تو دہرے بنا کر رکھنا ہے اور کورونا سے لڑنا ہے مانسک طاقت بھی بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ کو دماغ سے بھی کمزور نہیں ہونا ہے اور اس کورونا کی جنگ میں ضرور ہم سب ایک دن جیتیں گے مہدیش میں کورونا سنکھرمیتوں کی ہو رہی موت نے عام آدمی کو جھگ جھوڑ کے رکھ دیا ہے اور اسی کو لے کر اب دلی ہائی کورٹ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے مہدیش کے کئی راجیوں میں کورونا سنکھرمیتوں کی سنکھیا بے تہاشا بڑھتی ہی جا رہی ہے اب ایسے میں کہیں اسپطالوں میں بیڈ کی کمی ہے تو کہیں آکسیزن کی کمی ہے وہیں اگر کسی مریض کا اسپطال میں داخلہ ہو بھی جا رہا ہے تو آکسیزن کی کمی سے انہیں موت سے لڑنا پڑ رہا ہے ایسی زندگی کہیں اس جد و جہد میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی جا رہی ہے وہیں آکسیزن کی آپورتی میں آرہی دکت کو لے کر ڈلی ہائی کورٹ نے سخت ٹپڑے کی ہے جس میں کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کینڈر راجی ازتھانی پرشاسن کا کوئی ادھکاری آکسیزن کی آپورتی میں آرچن پیدا کر رہا ہے تو اس وقتی کو فانسی قصصہ دی جائے گی آپ کو بتا دیں یہ فیصلہ نیائمورتی وپن سانگھی اور نیائمورتی ریکھا پلی کی پیٹھ کی اور سے مہاراجہ اگرسین اسپتال کی ایک یاچکہ پر سنوائی کے دوران کی گئی ہے دراصل اسپتال نے گمبھیر روب سے بیمار کورونا سنکھمت مریضوں کے لیے آکسیزن کی کمی کو لے کر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹھایا تھا جس پر کورٹ نے دلی سرکار سے کہا کہ وہ بتائیں کہ کون آکسیزن کی آپورتی کے کام میں ارچن ڈال رہا ہے وہ اس پر سنوائی کرتے ہوئے دلی ہائی کورٹ نے فاسی کی سزا کا پرابدھان جاری کر دیا ہے کورونا سنکھمت کے مدین اجھر مدنپور اسپتال میں دوا کٹ کو لے کر یو دستر پر تیاری شروع ہو گئی ہے بتا دے کہ اورنگابد زلیو اور مدنپور پرکھنڈ میں بڑھتے کورونا کے معاملے کو دیکھتے ہوئے مدنپور سامودھائک سواستے کے اندر میں اسپتال کے فارمیسیز سٹاف اور کیئر انڈیا کے سٹاف نے مل کر دوا کٹ بنانے کی تیاری کو اور تیز کر دیا ہے کیئر انڈیا کی پرکھن پرابندھگ دھیریندر سنگھ گرگ نے کہا ہے کہ جس پرکار کورونا کا سنکرمان ہمارے پرکھنڈ میں بڑھ رہا ہے اس کو لے کر ہمیں سجگ ہونے کی ضرورت ہے ہم زیادہ سے زیادہ کٹ تیار کر رہے ہیں جس سے کورونا ٹیسٹ میں جو بھی پوزیٹی وائب اس کو اسے دن دوا کی کٹ مل سکے دوا اور بچاؤ ہی ہمیں اس بیمارے سے بچا سکتے ہیں گورتال ہے کہ کوویڈ بریز کو اسپتال سے ایک دوا کٹ دی جا رہی ہے جس میں پیراسیٹامول ڈاکسی سیکھلین ویٹامین سی لیوو سٹراجین سٹراجین اور ویٹامین بی ٹویل شامل ہے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار پانچ دنوں سے مدن پل پرکھنڈ میں جو جانچ کا ستر ہے وہ لگاتار بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہم جانچ کر پائیں گے ہم اتنا زیادہ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمارے یہاں جو سنکرمن کا ستر ہے وہ کتنا بڑھ جہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے اسپطال جو اسپطال کے کرمچاری ہیں خاص کر جو فارمیسی کے لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ جب جانچ ہو رہے ہیں جس دن اس دن جو پوزیٹیو لوگ آئیں ہم ان کو اسی دن وہ کتنا بلد کر آ پائیں اس سے خائدہ یہ ہوگا کہ وہ کتنا گھر لے جائیں گے گھر میں آئیسولیٹ ہوں گے اور اسی دن سے ان کی دواء شروع ہو پائے گی اور اگر اسی دن سے ان کی میڈکیشن شروع ہوگی تو جو شروعاتی لکشن ہے کرونا کے اسی دن سے لڑنا وہ شروع کر دیں گے اور وہ چار پانچ دن جاتے جاتے وہ قریب ان کا ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور چلیے رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سی بریک کے لئے کچھ اور خابروں کے ساتھ فوراں آزیر ہوتے ہیں رام کرشن میشن اسپیتال راجی میں سیوہ کا ایک سربوتم سنسطان سات بشکوں سے رام کرشن میشن سینوٹوریم میں سبھی بیماریوں کا آدھلک پتتی سے سستے در پر علاج اسپیتال میں انبھوی ڈاکٹر اور کشل نرسے رکھیں گی آپ کا ویشیش خیال سبھی آدھلک چکت سیوہ کرنوں سے لیس 24 into 7 ہے سیوہ میں سمر پی رام کرشن میشن اسپیتال خونٹی روڈ دوپدانا رانچی جس کا سیوہ ہی پرم دھرم ہے بیہار جھارخن کے ساتھ دیش دنیا کی ہر بڑی خبار دیکھئے پٹا پٹ انداز میں شام ساڑھ سات بجے خبر سوپر پاس صرف ساد اوکسیزن کو لے کر پورا ریش میں ہڑکن بمچا ہوا ہے مہینی ایسا کوئی شہر نہیں جہاں اوکسیزن کو لے کر سمسیہ نہ ہوئی ہو مہینی اوکسیزن کی کمی کو لے کر ہزار ہی بات کے ڈیمو ٹانڈ انڈسٹریل ایریا میں اوکسیزن پلانٹ میں اوکسیزن کا اتھپادن شروع کر دیا گیا ہے ساتھی امید جتائی جا رہی ہے کہ ہزار بات میں اوکسیزن کی کمی ختم ہو جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ہزار بات ڈیمو ٹھانڈ کے مہارشی ہیئر سولیوشن میں اوکسیزن کا اتھپادن کا کام کیا جائے گا جہاں کورونا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے میں اس پلانٹ کے سوپروائزر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جہاں سے اوکسیزن کی مانگ کی جا رہی ہے وہاں اوکسیزن کی سپلائی کی جا رہی ہے ساتھی پلانٹ کے کرمچاری 24 گھنٹے اوکسیزن ریفلنگ کا کام کر رہی ہے جس سے پردیش میں اوکسیزن کی مانگ کو پورا کیا جا سکے مانگ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے لیکن جو لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے کیا ہون رہا ہے ہم سینڈر میڈک سینڈر دفلنگ کر رہا ہے کسنا لوگ کو آتا یہاں پر جگہ ہے کہ اس اوکسیزن ملے گا ملتے رہے گا اکسیجن برابر ملے گا اگر ہمارے کو مال ملے گا باہر سے تو ہم یہاں سے سرنگر بھر کے دیتے رہیں گے کسنا سمیہ لگتا ہے سمیہ لگ گیا تا ہے اٹھارہ بیس میٹ میں دس بار اس لینٹ کسی جا رہا ہے جا ہی رہا ہے سب سے گاڑی آ رہے ہی جا رہے ہیں کہ خالی میں کیا رہے کھول لے گیا رہے ہیں جو لوگ کو پریسانیوں کی کیا دور ہو گئے ہیں پریسانیت دھرے دھرے سر دور ہوگی نا پریسانی دور ہو جائے یہاں پھلنگ اپریٹر آئے ہیں یہ میڈکل سیلنڈر بھرتی ہو رہا ہے تاکہ یہ کورونا کے سمجھ میں ہوسٹویڈل میں ہمارا سیلنڈر جتے سا ریفلنگ ہو رہا ہے سب جا رہا ہے جس سے اس سے کوئی مریض کو تکلیف نہیں ہو نی پائے چیانے لگتا ہے کتنا فائدہ یہاں پر حضاری بات لگتا ہے اس کے لئے ہم لوگ کو خوشی ہے ہمارا میڈکل یہاں سپلائی ہو رہا ہے ہوسٹویڈل کا اس سے جس سے کورونا مریض کے ہمارا احساسن ہو کہ وہ ٹھیک ہو جلدی لگ رہا ہے نا کہ آپ کو جو پہلے لوگ کو امید تھا کہ یہاں سے آپ گیس کیسلیں ہو گا سرو ہو جائے تو فائدہ ہو گا نا نا فائدہ ہو گا یہاں سے ہمارے یہاں سے نردیک بھی ہے تورت آئے گی تورت رات بیرات جب ہی آگے تورت سپلائی ہو جائے گی ادھر پتراتو پرکھنڈ میں بڑھ رہے کورونا سنکرمن نے سبھی کے چھنٹا کو بڑھا دیا ہے جسے لے کر پرکھنڈ ویکاس پتادیکاری دیو دت پاٹھڑ ہرک شویطر میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام کر رہے ہیں ساتھے جن جگہوں پر کورونا ٹیسٹنگ یا پھر ویکسینیشن سینٹر میں ہونے والے کمیوں کا وہ خود جائزہ لیتے رہتے ہیں سبھی لوگوں سے مل کر سمجھانے بجھانے کے ساتھ پورے پرکھنڈ میں خود دورہ کر سبھی چیزوں کی اپلدتہ پر وشیس دھیان دے رہے ہیں انہوں نے اپنے سہ کرمیوں کو سوست رہنے اور اس سنکٹ کی گھڑی میں اپنے کرتب ویکا اچھے سنیروان کرنے کی اپیل کی ہے سیتھا مڑی کے میجر گنج پرکھنڈ کے ڈمری کلا گاؤں میں شادی سمہروں کے دوران کورونا گائٹ لینڈ کے لوگوں نے جم کر دھچیاں اڑائے شادی سمہروں میں بار بالاؤں کی انڈریت تک آئیوشن کیا گیا تھا جس میں نہ صرف سوشل ڈسٹنسنگ کی دھچیاں اڑائے گئی بلکہ لوگوں نے ماسک تک نہیں پینا تھا سیکھڑوں کی تعداد میں گھیڑ اکٹھا تھے یہ ساری اللہ پرواہی ستھانے پر شاہسن کی ہے جو ان کے کشتر میں اس طرح کا آئیوشن کیا جا رہا ہے لیکن ان کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا موسیقی بیہار میں ہر شفائرنگ کا ماملہ دھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا ہی ایک ماملہ ان دنوں سہرسہ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو زلے کے محیثی تھانا کشتر کا بتائی جا رہا ہے جہاں جم کر ہر شفائرنگ کی جا رہی ہے اتنا ہی نئی اس دوران کئی مائلائیں بھی ہر شفائرنگ کرتے دکھائی دے رہی ہیں وائرل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار ہر شفائرنگ کرتے ہوئے ڈانس اور مستی کی جا رہی ہے ایسے میں کسی بڑی گھٹنا کو ہونے کی پوری سمبھاؤنا نظر آ رہی ہے گانجہ تسکروں کے لیے اڑیشہ ان دنوں ہب بن چکا ہے گانجے کی ادھکتر کھیپ وہی سے بیہار پہنچ رہی ہے پردیش کے نقصر پرمہابی تلاکوں سے اس کی تسکری ہونے کے کارن اس کاروبار پر روک نہیں لٹ پا رہی ہے لہٰذا شکروار کو مفصل تھانک شیطر کے چطرہ موڑ کے پاس این ایچ 149 پر گفت سوچنا کے آدھار پر نارکوٹیکس ویبھاگ نے چھاپے ماری کر ایک دس چکٹا ٹرک سے بھاری ماترہ میں گانجہ برامد کیا ہے ٹرک کو اپنے کبزے میں لیتے ہوئے پولیس نے چالک کو گھرہتار کر لیا ہے چالک کی پہچان راما یودھیا مہتو اور پر رگھو کے روپ میں ہوئی ہے تھانا دھیکش دیوانند راؤت نے بتایا کہ چھاپے ماری کے دوران ٹرک سے بائیس کونڈھل پچاس کلو تین سو دس گرام گانجہ ماتک پدار تھا برامد کیا گیا ہے جس کے کھیمت بازار میں کروڑوں روپے کے بتائی جا رہی ہے پلحال آروپی کے خلاف پراتھمے کے درج کر لی گئی ہے اور آگے کے اوچھے تک کاربائی کرتے ہوئے نیائی کھراست میں بھیج دیا گیا ہے ماتھے پورا سلے کے مورلی گھنز تھانا استھیت سیما مندر سے چار مہنے پہلے چوری ہوئی اشت دھاتو سے نرمیت سیما مہارانی کی مورتی برامد کر لی گئی ہے مورتی مندر کے پیچھے ایک بلاسٹک کے تھیلے میں رکھے ملے ایک مہلا گھاس کاٹنے کے لیے مندر کے پیچھے گئی تب اس نے دیکھا اور گھر والوں کو جا کر بتایا جس کے بعد مندر کے سیوقوں نے مورتی کی وضی سمت پوجہ پارٹ کی اور اس کے بعد پناہ رستاپنا میں مجھوڑ گئے بتا دے کہ پچھلے سال آٹھ دسمبر کو مورتی چوری ہوئی تھی جس کے بعد پولس نے معاملے کی گہن چھانبین کی لیکن کچھ پتا نہیں چل سکا اور اب جا کر مورتی برامد کر لی گئی ہے ایک بڑی خبر نالندہ زلے کے بیہار شریف انومنڈل شیدر کے بن دفانک شیطر سے آ رہی ہے یا شادی سمارو کے دوران بدماشوں نے ایک ایوک کو گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شادی سمارو کے دوران مقامہ کے میکرہ گاؤن نوازی مرتک وکاس کو مار اپنے ننیحال دنگھر سنگھ کی گھر آیا ہوا تھا اسی دوران کسی اگیات وقتی نے اسے گولی مار کر اور اس کی ہتیا کر دی اور فرار ہو گئے ادھر گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس گھٹنا اس کل پر پہنچی اور شب کو اپنے قبضے میں لے لیا ساتھی معاملے کی جانچ میں بھی جھٹی ہوئی ہے فیلحال یہ اس پسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ ہتیا کس کارن سے کی گئی ہے ان دنوں مدھوبانی زلے کے عام لوگوں سے قدرت بھی ناراض چل رہا ہے کیونکہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے دور گھٹنا میں موت کی خبر سامنے آتی رہتی ہے اسی کھڑی میں آج پھر ایک سڑک حادثے میں آدھا درجن لوگ گھائل ہو گئے ہیں جس میں ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے گھٹنا مدھوبانی زلے کے ارےر تھانہ علاقے کی موریٹ گاؤں کی ہے جہاں پک اپ اور ٹیمپو میں بھیشن اٹک کر ہو گئی اور ٹیمپو میں بیٹھے کئی آتری گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا اس طل کے پاس اس تھانی لوگوں نے روڈ بریکر کی مانگ کو لے کر این ایس ایک سب پانچ کو بھی جام کر دیا ہے اس طل کے پاس اس تھانی لوگوں سے پتا چلا ہے ایک سیمپو ایک بوٹر سائکل اور چاہ پتی کا گاری تھا فکر ایک مل کے قارن کے ساتھنا ہوئی ہے جن کو ہسپیشل ریمبر کیا گیا ہے ایک مر بھی گیا ہے ایک مر بھی گیا ہے اس کا بوڈی کا اس کا بوڈی جمشید پور میں پانی کی سمسیہ کو لے کر بی جے پی باگ بیڑا منڈل کے ادھیکش سنجے سنگھ اور گھاگی ڈی منڈل ادھیکش سندیپ شرما کے نیترت میں پنچائت پرتیندھیوں نے زلہ پریشت کے اوباد ادھیکش راج کمار سنگھ سے ملاقات کی ہے وہیں انہوں نے پانی کی سمسیہ سے پریشان ہو کر پریشان سے ملاقات کر اور مدد جو نہیں مل رہی ہے اس کو لے کر بھی چرچہ کی ہے جسے لے کر اوباد ادھیکش راج کمار سنگھ نے جلد پانی کی ویکالپیک سویدھاؤں کو اپلپد کرانے کا آشواش چند دیا ہے جلد پانی کی پانی کی اگلی ہے جلد پانی کی سمسیہ کنگھ نے بہت دینوں سے بات چیت ہو رہی تھی آج ان سے آگے ان سے پانی کا ڈیمانڈ کیا کہا ہے کہ ہمارے چھکر میں پانی کا بہت ہی قلت ہے جس کا ساملہان کے لئے ہم نے ان سے بات کیا اور انہوں نے اسواسن دیا کہ کل سے ایک ٹینکر اور کل کے بعد پرسو سے پرتی دن دو ٹینکر پانی کا باگ بڑا چھکر میں موہیا کرائیں اس کے لئے ہم نے بھارتی جلتہ پاٹی باگ بڑا بندہ اور گھاگیڈی بندہ لین کرتا ہے دل سے سپریہ آدھا کرتی ہے لاتحار زلے کے بھاریاتوں میں ایک یوبک کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں گھٹنا میں ملی جانکاری کے انصار مرتک شادی سماروں میں شامل ہونے کے لئے پہنچا تھا مرتک کی پتنی نے بتایا کہ دو یوبکوں نے ان کے گھر آ کر یہ جانکاری تھی کہ مرتک شراب کے نشے میں بے خوش پڑا ہوا ہے جس کے بعد پتنی نے دونوں یوبکوں کو موٹر سائیکل سے مرتک کو گھر پہنچانے کی بات گئی جس کے بعد یوبکوں نے مرتک کو گھر چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے وہیں صبح نہیں اٹھا تو پتنی نے مرتک کو ڈاکٹر سے جانچ کروایا جس کے بعد پتا چلا کہ یوبک کی موت ہو چکی ہے وہیاں پولیس نے شاہ کو کبزے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے اور آگے کی کاربائی میں بھی پولیس جھوٹ گئی ہے بے گو سرائی میں نیمہ چاند پورا تھانے کے بھولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر گھر سے بھاگے ہوئے پریمی جوڑے کو حراست میں لے لیا ہے وہیں گاؤں کے ہی یوبک پر یہ آروف ہے کہ اس نے گاؤں کے ہی ایک نابالک لڑکی کو بہلا فوصلہ کر شادی کرنے کے لئے لڑکی کے ساتھ دباؤ بنایا اس کے بعد وہ فرار ہو گیا تھا جس معاملے میں لڑکی کے پریجنوں نے آروفی یوبک کو نابالک لڑکی کو بھاگانے کا معاملہ درج کروایا تھا وہی معاملے کے سنگیان میں آتے ہی پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے دونوں پریمی جوڑے کو حراست میں لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی نمسکار